السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید معزز دوستو آج نو دسمبر دو ہزار بائیس بروز جمعہ المبارک ہے لیرہ اسماعیل خان علاقہ حمد جامعہ مسجد خلافت راشدہ میں میں آپ ادرات کی خدمت میں درس قرآن کریم کے حوالے سے موجود ہوں یہ وہ مسجد اور وہ علاقہ ہے جو ہماری بنیادی یادوں سے وابستہ ہے حمد والوں نے تو شاید حمد نہیں کی ہماری طرف آنے میں کچھ دنوں پہلے میرا یہاں آنا ہوا تو یہاں بزرگوں کی ہمارے پرانے ساتھیوں کی زیارت تو بھی خصوصا ہمارے بھائی اقبال صاحب کو اللہ جزائے خیرہ تعاف فرمائے حضرت ہمارے سیٹ صاحب کو اللہ پر خوش و خرم رکھے بھائی زبیر صاحب کاری عثمان صاحب جتنے جملہ احباب ہیں مشرے کے ساتھ کے یار ساتھیوں کو پرانے طور پر پھر جمع کریں تو خالی جمع ہونے میں کھانا کھانے میں کیا فائدہ میں نے کہا یار بیٹھیں تو کوئی در سے قرآن کے حوالے سے بیٹھیں تو سب نے اس بات کو پسند کیا اور آج کی محفل ایک بار پھر اسی طرح دوبارہ جمع ہونے کی محفل ہے اللہ تعالیٰ آپ عدرات کو جزائے خیرہ تعاف فرمائے آپ میں بیٹھے ہوئے بہت سے چہرے ہمارے حفظ صاحب کی باقی عدرات کے بہت پرانے اور شناسائی ہے میری دعا ہے رب کریم آپ سب عدرات کو یوں ہستا مسکراتا کھلتا کھلاتا رکھے اللہ باقی آپ سے اور آپ کی نسلوں سے دین کی خدمت لے رب کریم ہمارے تمام ان بزرگوں کا سایہ ہمارے اوپر سلامت باکرامت فرمائے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور پورے قرآن کریم میں جس صورت کو قرآن کریم کا سردار بمانہ خلاصہ جس میں موجود ہے وہ صورت الفاتحہ کو کہا گیا صورت الفاتحہ اگر اس کو ہم غور اور بنظر غائر دیکھیں تو ایسے سمجھیں ہم نے مکمل کا مکمل قرآن پاک کا خلاصہ دیکھ لیا تو میں چاہوں گا آپ کی خدمت میں صورت الفاتحہ کے مضامین اور صورت الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اور مجھے احکامات دیئے ہیں یہ چیزیں میں آپ کی خدمت میں رکھ پاؤں یہ قرآن کریم کی ترتیب لکھائی ترتیب کتابت کے اعتبار سے پہلی صورت ہے لیکن یہ ترتیب نزول کی پہلی صورت نہیں ہے نازل ہونے میں جو پہلی صورت ہے وہ صورت العلق ہے جو ابھی ما شاء اللہ ہمارے حضرت حافظ صاحب پڑھ رہے تھے اور وہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور میں ایک بات سوچ رہا تھا چار نسلوں تک تو میں ان کو جانتا ہوں کہ قرآن کریم کے محافظ لوگاں یعنی محمد ان کے والے صاحب حافظ صاحب عرفت یہ حافظ ان کے والے صاحب کاری عبداللطیف صاحب استاذ الحفاظ ان کے والے صاحب حضرت مولانا غلام صدیق صاحب وہ حافظ آگے مجھے نہیں پتا لیکن ایک سلسلہ تو ہے کتنی بڑی بات ہے کہ رب کریم نے کئی نسلوں کو قرآن کریم کی خدمت کیلئے چون لیا اللہ پاک یوں ان کے اس خدمت کو جاری اور ساری فرمائے تو پہلی صورت تو وہی اتری ہے جو اب انہوں نے پڑھی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پہلی صورت لکھنے میں یہ رکھی گئی اسے کہتے ہیں ترتیب ترتیب توقیفی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کے اترنے کے بعد خود فرمایا تھا اس آیات کو اس جگہ رکھ دو اس صورت کو اس جگہ رکھ دو آج جو قرآن کریم الحمد کی حلف سور ناس کی سین تک ہمارے پاس موجود ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا اور لکھوایا ہوا یہ ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ہے توجہ رکھنا میں صورت الفاتح آپ کی خدمت میں پڑھ کے اس کا ترجمہ اور چند باتیں بطور تفسیر آپ کی خدمت میں رکھوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اس اللہ تعالی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے الرحمن بہت مہربان ہے الرحیم نہایت رحمت کرنے والا ہے مالک یوم الدین انصاف کے دن کا مالک ہے ایاک نعبدو ایاک نستعین اے اللہ ہم خاص کر تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے سراط الذینہ ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم جن پر آپ نے عنام کیا غیر المغضوب علیہم وال الظالین جن پر آپ کا غصہ ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے اللہ ان کا راستہ ہمیں نہ دیکھا یہ سورت الفاتحہ ہے سات آیات پر مشتمل ہے اور یہ مکی سورت ہے اس سورت کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ رب کریم نے اس کو ایک اور نام دیا ہے جو قرآن کریم کے الفاظ میں موجود ہے سورت الفاتحہ یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے سورت الفاتحہ اس سورت کا نام ہے اور سورت کا نام بعض اوقات لفظ ہوتا ہے بعض اوقات اس کا مراد اور مطلب ہوتی ہے سورت البقرہ بقرہ قرآن کریم کا لفظ ہے لیکن سورت الفاتحہ فاتحہ اس جگہ کا لفظ نہیں ہے اس کا معنی ابتدائیہ ہے لیکن اس کے ایک نام ہے جو قرآن کریم میں موجود ہے سورت الحجرات نمبر اکھاسی میں رب کریم نے فرمایا محبوب مصطفیٰ ہم نے آپ کو وہ سورت دی ہے جو سبعم من المسانی بار بار دورائی جانے والی ہے اور قرآن کریم دیا ہے اس سے مراد سورت الفاتحہ اس سورت کے پچپن نام امام عزددین شزلہ رحمہ اللہ نے قرآن کریم کے حوالے سے پچپن نام ذکر فرمائے ہیں یہ سورت کے کئی نام ہے سورت الفاتحہ ہے سورت الراحمہ ہے سورت الشفاہ ہے یعنی مختلف اس کے نام ہے یعنی جو اس کی صفات تھی اس کی بنیاد پہ اس کے نام کو رکھا گیا اب اس سورت کو بار بار دوہرانے والا کیوں کہا گیا اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی ہے مدینہ طیبہ میں بھی نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں بطور قرآن نازل ہوا اور مدینہ طیبہ میں القافر رو نازل ہوا القافر رو کا معنی ایک آیت اور سورت جو پہلے اتر چکی ہوتی تھی اگر کوئی ضرورت محسوس ہوتی اس حکم کو دوبارہ لاغو کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کی یاد دوبارہ تازہ فرما دیتے اس کو کہتے ہیں رو فی القلب تو حضر پاک علیہ السلام کے دل میں کئی مرتبہ اس سورت کی یاد دیانی کرائی گئی اس لئے اس کو مکی بھی کہتے ہیں اور مدنی بھی کہتے ہیں مکی سورت وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں حجرت سے پہلے نازل ہو اور مدنی سورت وہ ہے وہ حجرت کے بعد نازل ہو چاہے کہیں بھی ہو کیا معنی بعض اوقات ایسی آیات ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوتی ہیں لیکن حجرت کے بعد نازل ہوئی ہے تو وہ آیت مدنی ہوتی ہے اگرچہ مکہ میں اتر رہی ہے انتو ادل اماناتی الہ اہلیہ ان اللہ اعمرکم انتو ادل اماناتی الہ اہلیہ ولی جو آیت ہے یہ آیت مدنی ہے اتری مکہ مکرمہ میں تو بھئی مدنی کیوں ہے بھئی یہ حجرت کے بعد اتری ہے تو جو حجرت سے پہلے نازل ہو وہ مکی اور جو حجرت کے بعد نازل ہو وہ مدنی ہے تو یہ سورت مکی ہے نزول کے اعتبار سے ورنہ مدینہ طیبہ میں میں اس کو دور آیا گیا ہے اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میں لیے کافی مضامین کو بیان فرما دیا ہے میں ان میں سے چند مضامین آپ کی قسمت میں رکھ دیتا ہوں یہ سورت تو شفا ہے اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جن لفظوں کا استعمال کیا اور جن کا نہیں کیا ان حروف پر اگر ہم بحث کر لیں تو القلمة الراجحہ میں ایک زبردست قسم کی اس کی تفسیری نکتہ حسین طور پر لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں اس سورت میں حضرت شابدالعزیز محدث دہل بھی فرماتے ہیں اس سورت کا پہلا لفظ ہے الحمدللہ الحمدللہ کے آٹھ حرف ہیں اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں فرمایا دل کی رضا اور رغبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خوف اور جنت کے شوق سے جو بندہ الحمدللہ آٹھ حروف کہتا ہے اللہ اس کے لئے جنت کے آٹھ دروازے کھول دیتا ہے اور قلمہ الراجحہ میں ایک زبردست ایک عجیب بات بھی لکھی ہے وہ فرماتے ہیں اس سورت الفاتحہ میں حروف تحجی کی ساتھ جو ہیں وہ الفاظ ذکر نہیں کیے گئے سارے حروف تحجی علف سے لے کر یا تک علف باتا جو نام ہے نا سورت الفاتحہ کے جتنے الفاظ ہیں ان میں علف سے لے کر یا تک کے حروف ہیں اٹھائیس انتیس حروف ہیں لیکن سات حرف اس میں استعمال نہیں ہوئے کون کون سے ایک جیم ایک خا ایک ذا ایک فا ایک ذا ایک ثا اور ایک شین یہ سات حروف ہیں جو سورت الفاتحہ میں نہیں استعمال ہوئے فرماتے ہیں اس کی کئی وجہیں ہو سکتی ہیں اللہ تعالی جانتا ہے اس کی جو وجہیں ہیں لیکن ایک وجہ ہمارے بزرگوں نے بڑی زبردست قسم کی تفاعل کے طور پر لکھی ہے وہ کہتے ہیں جو سورت الفاتحہ پڑے گا نا یہ جہنم کے سات طبقوں سے بچ جائے گا اور جہنم کے سات طبقے جو ہیں ان ساتوں کے نام انہی سات حروف سے شروع ہوتے ہیں جن حروف کو اللہ نے سورت الفاتحہ میں استعمال نہیں کیا مثلا جہنم کے ایک طبقے کا نام دوزخ ہے ایک کنم جہنم جہنم کے سات طبقے ہیں تو سات طبقات میں جہنم ہے خزیون ہے لوا ہے فراک ہے زکوم ہے سبور ہے اور شہیک ہے یہ سات درجوں کے نام ہیں جہنم کے تو یہ جن جن حرفوں سے شروع ہوتے ہیں وہی وہی حروف سورت الفاتحہ میں اللہ تعالی نے نہیں اتارے اسے سمجھ آتا ہے کہ الحمدللہ پڑھ لینے سے آٹھ حروف تھے آٹھ دروازے بھی کھلے اور سات ان حروف کو بھی اللہ تعالی نے استعمال نہیں فرمایا جو جہنم کے طبقات کے شروع میں آتے ہیں یہ بطور تفاول ہے ورنہ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ یہ کوئی لفظ غلط ہے اس لفظوں سے اور بھی جو انا کیا کہتے ہیں اچھی آیات موجود ہیں ویسے شین وہ لفظ ہے جس سے قرآن کریم کی صرف غالباً دو آیات شروع ہوتی ہیں کوئی تیسری آیت نہیں ہے جو شین سے شروع ہو شرالکم مابسہ اور اسی طرح اس طرح جو آیات ہیں باقی جو ہیں تقریباً باقی آیات سے ہیں تو یہ ایک تفاول کے طور پر کہا گیا ہے ورنہ الفاظِ قرآن ہر لفظِ قرآن کو سلام ہے اور صورت الفاتحہ میں ایک بات میں مزید آپ کی خدمت محلز کرو یہ وہ صورت ہے جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اپنے بندے کے ساتھ اس کے جواب میں ساتھ بات فرماتے ہیں حضرت علی المرتضاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں یا کبھی میرا جی چاہتا ہے میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو کہا دو بار جی چاہتا ہے دو کام کر لیتا ہوں کہا وہ کیا کہا جب میں چاہتا ہوں میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں اس وقت قرآن کریم پڑھتا ہوں کہ قرآن کریم اللہ کی باتیں ہیں اور جب میں چاہتا ہوں میں اللہ سے بات کروں تو کہتے ہیں میں نماز شروع کر دیتا ہوں کہ نماز میں بندہ اپنے اللہ سے بات کرتا ہے کتاب الصلاة جلد اول صحیح مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ایک جملہ صورت الفاتحہ کا کہتا ہے رب کریم جواب دیتے ہیں مثلا الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو رب کریم فرشتوں کہتے ہیں حامدنی عبدی میرا یہ بندہ میری تعریف حمد کر رہا ہے اور جب یہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم رب فرماتے ہیں اسنا علیہ عبدی اس نے میری سنا میری توصیف بیان کی ہے جب یہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین جب قیامت کی بات فرماتے ہیں تو رب کریم فرماتے ہیں دیکھو یہ آدمی جو بات کر رہا ہے مالک یوم الدین کہہ کر مجدنی عبدی میری تمجید میری بزرگی بیان کر رہا ہے کہ قیامت تک کے لئے اس نے مجھے اپنا خالق و مالک مانا ہے پھر اس کے بعد بندہ تو رب کریم فرماتے ہیں یہ جو مدد مانگ رہا ہے یہ جو مدد مانگ رہا ہے یہ مدد اس لئے مانگ رہا ہے تاکہ میں اس کی مدد کروں اہدنسترات المستقیم فرمائیے یہ سے لے کر آخر تک یہ ساری دعا ہے اور اس دعا پہ رب کریم فرماتے ہیں حازہ عبدی حازہ بینی و بین عبدی ولی عبدی معصال فرمائیے میرے اور میرے بندے کے نزدیک معاملہ ہے اس کی دعا کا اور میں اپنے بندے کو وہی کچھ دوں گا جو یہ کہہ رہا ہے یعنی جو کہے گا وہی جواب سورة الفاتحہ کہا رہا ہے اور سورة الفاتحہ میں ایک بات مزید بھی سمجھئے اللہ تعالی نے سورة الفاتحہ میں آپ کے اور میرے لئے ان ان چیزوں کو اتار دیا ہے جس کو اگر ہم سمجھیں تو وہ پورے قرآن کریم کی جتنے مزامین ہیں اس خلاصے کو رب کریم نے اس میں جمع فرما دیا مثلا سورة الفاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ دو آیات وہ ہیں جس سے توحید سمجھاتی ہے اللہ کی وحدانیت اور سراط الذین انعمت علیہم انعمت علیہم کے جن کے اوپر انعام ہوا وہ نبی ہیں صحابہ ہیں شہدہ ہیں اور اولیاء ہیں تو ان میں انعمت علیہم میں ایک نبی بھی تو ہے نا تو دوسری چیز اس میں عقیدہ الرسالت ہے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت تیسری چیز کیا ہے مالک یوم الدین یہ قیامت ہے قیامت کی بات چوتھی چیز کیا ہے چوتھی ہے احکام اور پانچوہ ماننے والوں کا ذکر ہے چھٹا نہ ماننے والوں کا ذکر ہے یہ پورے قرآن میں بھی یہی چھے چیزیں ہیں جو سورة الفاتحہ پورے قرآن میں یا تو کہیں عقیدہ توحید ہے یا کہیں عقیدہ رسالت ہے یا کہیں عقیدہ آخرت اور قیامت کا ذکر ہے اور یا ماننے والوں کا ذکر ہے یا نہ ماننے والوں کو ذکر ہے تو جو چھے چیزیں پورے قرآن میں تھی رب کریم نے وہ سورة الفاتحہ میں نقل فرما کے ماننے والوں کا انعمت علیم میں نہ ماننے والوں کا غیر المغضوب علیمبر الظالین میں ذکر کر دیا تو جو چھے چیزیں پورے قرآن میں ہیں وہ چھے کے چھے کا خلاصہ سورة الفاتحہ میں ہے میں ایک بار پھر دورائے دیتا ہوں تاکہ آپ جب یہاں سے اٹھے اور کوئی بندہ آپ سے پوچھے سے قرآن میں کیا یاد کر کے آئے تو جو چھے چیزیں اگر آپ یہ یاد کر لیں تو یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے جو سورة الفاتحہ میں ہے میں چاہوں گا میں بولوں آپ میرے ساتھ دورائیں تاکہ اذا تقررہ تقررہ ریوائزنگ سے دورانے سے آپ کی زبان پر پکے گا تو پھر آپ کو یاد ہو جائے گا پورے قرآن میں کتنے مضامین ہیں سارے بتائیں کتنے ہیں چھے وہ چھے باتیں پورے قرآن کا خلاصہ کس صورت میں ہے سورة فاتحہ میں کتنی چیزیں ہیں میں ایک دو دورہ دیتا ہوں آپ اس کو یاد کر لیں توحید ہے رسالت ہے قیامت ہے احکام ہے ماننے والوں کا ذکر ہے نہ ماننے والوں کا ذکر ہے میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں توحید ہے رسالت ہے قیامت ہے احکامات ہے ماننے والوں کو ذکر ہے اور نہ ماننے والوں کو ذکر ہے کتنی چیزیں ہیں چھے چیزیں یہ پوری صورت فاتحہ کا خلاصہ ہے کی کو گیا یاد ہو جائے گا آپ کو ایسے کوئی ایک اقساطی ادھر سے اٹھ کر مجھے چھے چیزیں سنا دے تو مزا آ جائے تاکہ میں بھی اپنے دل میں سمجھوں کہ میں آپ میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو یاد کوئی اقساطی اس طرف دائے طرف جزاک اللہ ایک ادھر سے بھی توٹھے سجیاں دے بات کھا بھی آنڈا بھی حق پڑھے توحید، رسالت، قیامت، آقامات ماننے والوں کے ذکردہ ماننے والے جزاک اللہ رشید بھائی توحید، قیامت، رسالت، آخرت ماننے والے اور نامانے ہیں جزاک اللہ توشید رسالت قیامت احکام بیٹا ماننے والے اور نامانے ہیں جزاک اللہ کوئی اور ساتھی جی توہید رسالت قیامت احکامات ماننے والے اور نامانے ہیں جزاکو ملے جزاکو ملے یہ پورے صورت فاتحہ کا خلاصہ ہے جو پورے قرآن کریم کا رب کریم نے آپ پھر مل لیا جمع کر دیا اب ذرا تھوڑا سا آگے آئیے توجہ رکھیں میں اسے ایک اور مضمون آپ کو سمجھانے لگا ہوں اور یہ مضمون میرا نہیں ہے حافظ الحدیث والقرآن آپ جانتے ہوں گے حضرت حافظ عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ یہ ان کی بات ہے وہ جب دورہ تفسیر پڑھائے کرتے تھے تو یہ بات ضرور سمجھاتے اس کو ذرا اگر آپ سمجھیں گے تو ہر آیت کا دوسری آیت سے ربط ہر آیت سے دوسری آیت کا تعلق ہر آیت سے دوسری آیت کا ایک رشتہ سمجھائے گا کہ الحمدللہ رب العالمین ہے پھر الرحمن الرحیم ہے پھر مالک یوم الدین ہے یہ آیت اس کے بعد کیوں ہیں اس سے کیا فائدہ اس سے کیا فائدہ اس سے کیا فائدہ یہ ترتیب ہے سنیے حضرت درخواستی رحمہ اللہ فرماتے ان آیات کا آپس میں ایک دوسرے سے ایسا تعلق ہے کہ موتیوں کی طرح ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے فرماتے ہیں جیسے تصمیم موتی ایک موتی دوسری موتی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ایسے ان آیات کو رب کریم نے بھی جوڑ دیا ہے فرمائے وہ کیسے فرمائے جب انسان یہ جملہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین شروع میں کہتے ہیں الحمدللہ تو اللہ کا نام آگیا لفظ اللہ اب جب کسی کا نام بندے کی زبان پہ آتا ہے تو اس کی پہچان حاصل ہوتی ہے جب ہم کسی کا نام لیتے ہیں میں مثال کے طور پر کسی ایک بندے کا نام لوں فلاں بھائی اس کا مطلب ہے میں اس کو جانتا ہوں تو مجھے اس کے بارے میں مزید بھی جاننا چاہیے جب اس کا نام زبان پہ آتا ہے تو بندہ اس کی معرفت کے بعد آگے چلتا ہے تو فرمائے جب نام آتا ہے تو معرفت اور اس کی پوری پہچان حاصل ہو جائے آدمی چاہتا ہے تو اللہ تعالی کی معرفت کا شوق پیدا ہوگا کہ میں اللہ کو پہچانوں الحمدللہ جس اللہ کا نام لیا وہ اللہ کون ہے تو رب تو وراء الوراء ہے اللہ تعالی جسم سے پاک ہے لیکن ہر جگہ ہے اللہ تعالی جسد سے پاک ہے لیکن ہر جگہ ہے تو آپ کے اور میری سمجھ میں تو نہیں ہے تو اللہ تعالی کا مزید تعرف کیسے ہوگا تو کہتے ہیں اس کے لئے اللہ تعالی نے چار صفات اس صورت میں اپنی بیان کر دی ہیں الحمدللہ میں لفظ اللہ آیا تو آپ کے سامنے چار باتیں کھل کے نکھر کے آگئیں کہ وہ اللہ کون ہے تو اللہ نے چار صفات اپنے چار کام چار باتیں رب کریم نے اپنے بارے میں فاردو انٹروڈیکشن جس ہم کہتے ہیں تعرف کے لیے رب کریم نے پیش کر دیا فرمائے پہلی صفت ہے رب العالمین دوسری صفت ہے الرحمن تیسری صفت ہے الرحیم چوتھی صفت ہے مالک یوم الدین کیا مطلب جی جزاک اللہ کیا مطلب زبردست یہ چار چیزیں رب کریم نے ہمیں سمجھا دی ہیں پہلی رب العالمین اللہ وہ ہے جس کو تم جاننا چاہتے ہو وہ تمام جہانوں کا رب ہے پالنے سے لے کر مارنے تک کے تمام اختیارہ یعنی توحید کلی اللہ تعالیٰ کے لیے نہ مارنے میں کسی غیر کا دخل ہے نہ پیدا کرنے میں کسی غیر کا دخل ہے رب چاہے تو بچہ بچی پیدا ہو رب چاہے دونوں کو ملا کے پیدا کرے رب چاہے کچھ بھی نہ پیدا ہونے دے کیا مطلب رب چاہے بچی دے رب چاہے بچہ دے رب چاہے دونوں کو ملا کے دے اس کا ایک مطلب ہے بچی اور بچہ دے اور ایک مطلب جس کو ہم کہتے ہیں تیسری جنس جو پیدا ہوتی ہے یہ بھی مراد ہے اور چوتھی فرما ہے رب چاہے تو بانج بنا دے یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے اس میں دنیا میں کسی کا دخل نہیں ہے لیکن حمت والے ایک جملہ کہتا ہوں اللہ نے ترطیب جب شروع کی فرمائی نہ بچی دے بچہ دے دونوں ملا کے دے یا بانج بنا دے تو اللہ نے شروع بیٹی سے کیا ہے کس سے کیا ہے اس سے ایک بات زمج آتی ہے کہ اگر کسی کی پہلی بیٹی پیدا ہو شادی کے بعد تو اس کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے وہ یہ نہ کہہ اوہو نعوذ باللہ میری تو شادی نعوست والی تھی میری بیوی منحوز ہے جیسے آج کل تواہمات پرستی والے لوگ یہ کہتے ہیں اندھی دھی جمعی ہے صحیح ہے تو فضول ہے تو اللہ نے شروع تھناؤں خدا دھیتو کیتا ہے شروع پہلے پہلے اللہ تعالی نے بیٹی سے کیا ہے تو پہلے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو اس سے لئے اس کا برا نہیں مرانا چاہیے بلکہ یہ سمجھیں ترتیب فطرت ہے بلکہ یہ سمجھیں یہ ترتیب قرآنی ہے اور آپ کے اور میرے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہلی جو جو پہلا توفہ آیا ہے وہ رحمت کا حضرت زینب رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی پہلی بیٹی ہے اس لئے پہلے بیٹی پیدا ہو تو کبھی دل چھوٹا نہ کریں میری الحمدللہ چار بیٹی ہیں تو میری بیٹی پر بیٹے بھی ہیں الحمدللہ تو ایک ہمیں دوست کے لگا آپ کی چار بیٹیاں ہیں بیٹے ماشاءاللہ دو تین ان سے کم ہیں تو کبھی دل میں نہیں آتا کہ بیٹیاں زیادہ ہیں میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو اپنے بس کی بات نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالی نے کرم کر کے میری چار بیٹیاں مجھے دے کر رسول اللہ کی چار بیٹیوں سے نسبت فرما دی اس پہ کونسا دل چھوٹا کرے بندہ اس پہ کونسا دل چھوٹا ہے اللہ کے بندے تو کبھی بھی اس پہ دل چھوٹا نہ کریں تو پیدا کرنے سے لے کر مارنے تک تمام اختیارات کس کے اللہ تعالی ایسی موت ہے موت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے میں آج جمعہ کے خطبے میں آج پندرہ جماعت الاولہ شروع ہو گئی ہے تو جمعہ کے بیان میں میں جنگ موتا کا ذکر کر رہا تھا موتا یہ اردن کا علاقہ ہے لوگ اسے موتا کہتے ہیں جنگ موتا علاقہ ہے کرک سٹی ہے وہاں سٹی کرک ہے جیسے ہمارے پاکستان میں بھی ہے یہ اس ذکر کا علاقہ ہے موتا اردن جوڈن تو وہاں کا میں آج بیان کر رہا تھا کیونکہ جماعت الاولہ سناٹھ ہجری میں ہوئی ہے جنگ موتا تو وہاں میں نے ایک جملہ کہا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے دائیس سو جنگوں میں شرکت کیے انہوں نے اور ہر جنگ میں فتح پائیے لیکن وفات پائیے تو بستر پہ اور فرمایا کہ میری موت بزدلوں کو پیغام ہے کہ جہاد میں موت نہیں ہے کہ جہاد میں اگر موت ہوتی تو میں شہادت کی موت کسی کافر کے ہاتھ سے لیتا میں بستر پہ فوت ہو رہا ہوں لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو حضرت پاک نے فرمایا جو سچے دل سے شہادت کی طلب کرے اگرچہ شہید نہ ہو تو بستر کی موت بھی شہادت والی رب بنا دے لیکن انہیں شہادت کی موت جنگ والی نہیں آئی تو اس سے پتہ چلا موت اللہ کے ہاتھ میں جب چاہے رب دے دے جمعہ کے خدمے میں آپ حدیث پاک سنتے ہیں نا فرمایا جب تک مکمل رزق اپنا پورا نہیں کر لوگے اس وقت تک موت نہیں آئے تو موت اور حیات کا مالک کون ہے اللہ تو اللہ کا تعارف کہیئے تھا پہلی صفت رب العالمین دوسری صفت الرحمن الرحمن کا معنی ہوتا ہے رحمت کرنے والا مہربان جس کو ہم ترجمے میں کہتے ہیں رحیم کا معنی بھی رحمت کرنے والا ہے لیکن ان دونوں صفات کا ایک بنیادی فرق ہے رحمان میں وسعت ہے رحمان میں وسعت ہے اور رحیم میں خصوصیت ہے کیا مطلب دنیا میں اللہ کافر کو بھی رزق دے رہا ہے مؤمن کو بھی دے رہا ہے اللہ نے دنیا میں کسی اپنے دشمن پر بھی رزق بن نہیں کیا لیکن رحیم جو ہے وہ مؤمنین کی رحمت خاصہ ہے جو آخرت میں اللہ ان کو دے گا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّحِيمَا سورة ٹمبر تیتی سورتِ حضام تو مؤمنین کے ساتھ رب کی صفت رحمت والی رحیمیت پہ اور دنیا میں رحمان کے طور پہ رب سب کے ساتھ ہے اس لئے فرمایا گیا کہ اگر اللہ کے نظرے دنیا کی عزت ایک پانی کے کترے جتنی یہ معاملات ہوتے نا مثلا سنیں حدیث پاک میں لَوْكَانَتِ الدُّنِيَا عِندَ اللَّهِ جَنَاهَ بَعُوْزَةٍ مَا سَكَا مِنْهَا شُرْبَتَ کَافِرَ فرمایا اگر دنیا کی حصیت اللہ کے سامنے مچھر کے پر جتنی ہوتی کافر پانی کا گھونٹ نہ پی سکتا لیکن آج پانیوں پہ کبضہ بھی کافروں کا جتنے دنیا کے پانی ہے اس پہ زیادہ کبضہ ان کا ہے تو اس سے پتہ چلا دنیا کی حصیت رب کیا نہیں ہے تو ایسے ہی ہے رحمان اللہ دنیا میں سب کو دیتا ہے لیکن آخرت میں جو رحمت کا معاملہ ہوگا کس کے ساتھ ہوگا ایمان والوں کے ساتھ ہوگا تو یہ دو صفات مزید آگئیں ایک اور یہ دو تین ہوگئیں چوتھی صفت مالک یوم الدین آخرت قیامت کا رب مالک ہے تو یہ چوتھی صفت بتائی حضرت درخواستی فرماتے ہیں جب الحمدللہ میں لفظ اللہ موپر آیا آپ کو تعارف چاہیے تھا رب نے یہ چاروں صفات دے کے تمہیں تعارف کرا دیا جب یہ تعارف ہو گیا پھر بندے کا شوق ہوتا ہے اس اللہ سے ملاقات ہو جائے جو اللہ رب العالمین بھی ہے جو اللہ رحمان بھی ہے جو اللہ رحیم بھی ہے جو اللہ مالک یوم الدین بھی ہے اس سے ملاقات اس کے قرب کیسے ملے گا تو فرمائے یہ بھی صورت الفاتحہ میں آگے جڑا ہوا ہے موتیوں کی طرح کہ وہ کیسے ہوگا فرمائے رب کریم نے آپ کی ملاقات کی ترتیب بھی بتا دیا تو طریق ملاقات اللہ کے ہاں ملاقات فرمائے جب بندہ کسی سے ملاقات کرتا ہے تو چار چیزیں اس کے لئے ضروری ہوتی ہیں تب جا کر اس کی کسی سے ملاقات ہوتی ہیں وہ چار چیزیں یہاں صورت الفاتحہ موجود ہیں وہ چار تم اپنا لو اللہ کا قرب تمہیں مل جائے گا فرمائے وہ کون سی ہے کہا پہلی چیز یہ ہے انسان جب سفر کرے گا کسی سے ملاقات کے لئے تو اس کو کھانے پینے کا سامان چاہیے جسے کہتے ہیں زادے سفر جس کو آج کے دور میں پاسپورٹ بھی کہہ دیں بورڈنگ کارڈ بھی کہہ دیں ٹکٹ بھی کہہ دیں قرائے بھی کہہ دیں کچھ بھی کہہ دیں پٹرول بھی کہہ دیں جو جو چیزیں آپ کو سفر کی ضروریات ہیں وہ زادے سفر ہے تو پہلی چیز زادے سفر ہے اور دوسری چیز سواری چاہیے جس سواری پر آپ بیٹھ کر وہاں تک پہنچیں گے آپ کے پاس پرانسپورٹ ہو یا پرسنلی آپ کے پاس کوئی جو ہے نہ کوئی گاڑی بغیرہ تو ترتیب جو سواری ہو دوسری چیز تیسری چیز کہ آپ کو کوئی راستہ دکھانے والا ہو گائیڈر ہو آپ کا جو آپ کو گائیڈ کرے آپ کو راستہ دکھا سکے کہ آپ ادھر سے جائیے یہ راستہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ترتیب اچھی ہے اس پہ ڈاکو ہے نہیں اس پہ ڈاکو نہیں یہ پرامان ہے یہ پراؤ شعب ہے وہ بتائے دلالت کرے رہنمائی کرے رفیقے سفر چاہیے آپ کو کہا جی ٹھیک ہے کہ چوتھی چیز کہ چوتھی چیز یہ چاہیے کہ تمہیں نقصان سے بچاؤ ہونا چاہیے ورنہ راستے میں نقصان ہو گیا تکلیف ہو گئی کوئی ڈاکو پڑ گیا ہے کوئی اور تکلیف ہو گئی تم اپنے منزل مقصود پہ جا کے ملاقات نہیں کر سکو گے چار چیزیں تمہارے پاس ہوں نمبر ایک زادہ سفر نمبر دو سواری نمبر تین ساتھ چلنے والا رفیقے سفر نمبر چار ڈاکے اور لاحظہ نہیں سے حفاظت تو کہا یہ چاروں چیزیں ملاقات اللہ میں تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے سورة الفاتحہ میں رکھ دی کہا جی وہ کیسے کہا سنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے زادہ سفر کے لئے فرمایا کہ تمہارا دنیا کا سفر ٹھیک گزرے گا ایاک نعبدو عبادت اللہ کی کرنی غیر کی عبادت نہیں کرنی زادہ سفر کے طور پہ تیرے پاس جو اعمال ہوں گے جو نیکیاں ہوں گی جو اچھائیاں اور بھلائیاں تُو نے اپنے پاس رکھ لی ہیں زادہ سفر کے طور پہ جنہ تو استعمال کرے گا سفر میں کھانے پینے کی چیزیں اور دنیا میں عبادت تیرے پاس ہو تو پہلی چیز ایاک نعبدو خالصتا اللہ تعالیٰ کی تجھے عبادت چاہیے تو یہ چیز اللہ سے ملاقات کرنے کا پہلا ذریعہ دوسرا سواری چاہیے تو اللہ سے ملاقات کیلئے سواری کون ہے فرمایا وَاِيَّاكَنَسْتَعِينَ یعنی مدد بھی صرف اللہ سے لینی ہے غیر اللہ سے مدد نہیں ہے مدد صرف اللہ سے ہے تو جب اللہ سے مدد مانگے گا تو تو وہاں تک جا کر پہنچے گا تو اللہ سے مدد مانگنا گویا تیرے لیے آخرت تک پہنچنے کی سواری ہے جس میں کسی غیر کی رکاوٹ نہیں ہے یار میں اپنے کابرین علماء دوبند کی علوم پر حیران ہو جاتا ہوں کہ رب کریم نے ان کو کیسے سمجھانے کا ملکہ دیا تھا کیسے صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز آتا عدل عبدالخاصی فرماتے دوسری چیز فرمائے تیسری چیز رفیق سفر گائیڈ کرنے والا ساتھ دینے والا بندہ چاہیے جو تیرا ساتھ چلے اور تیرا ساتھ دے اور تجھے بتائے یہ راستہ ٹھیک یہ تیری رہنمائی کرے تو فرمائے وہ چیز کیا ہے سرات اللذین انعامت علیہم اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا اور رب کریم نے بتایا ہے کہ جن پر میرا انعام ہوا ہے وہ کون لوگ ہیں اللہ تعالی نے سورة نسائت نمبر ایک کم ستر میں چار طبقات کا ذکر فرمایا انا واللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولائی کا رفیقہ فرمائے لوگو ان سے دوستی رکھو ان سے دوستی رکھنا اچھا ہے نبوت کا راستہ صحابیت کا راستہ شہداء کا راستہ اولیاء کا راستہ نمبر ایک نبوت کا نبیین نمبر دو صدیقین سے مراد شہداء ساری صحابہ کیونکہ صحابہ کو قرآن صدیقین کہتے ہیں اولائی کا ہم الصدیقون رب کریم نے صحابہ اکرام کو صدیق فرمایا تو نمبر دو نبوت کے بعد صحابیت کا راستہ نمبر تین شہداء نمبر چار اولیاء ان کا راستہ ملے گا تو تم کامیاب رہو گے اور یہ رفیقہ سفر ہے اور چوتھی چیز کہ تمہیں ٹاکو سے حفاظت ہو رہزنی سے حفاظت ہو فرمائے غیر المغضوب علیہم والظالین اے اللہ مجھے گمراہوں سے بھی بچا اور جو ان کے اوپر تیرا غزب نازل ہوا اس طبقے سے بھی بچا تو رب کریم آپ کو ان سے بچائے گا تو ڈاکوں سے حفاظت ہے جس اللہ کا نام تم نے اپنی زبان سے لیا تھا تمہیں تعارف ہوا چار صفات دی گئیں رب العالمین اس کے بعد الرحمن پھر الرحیم پھر مالک یوم الدین پھر ملاقات کے ارادہ ہوا تو تمہیں زاد سفر یاک نابد ملا و یاک نستائین میں سواری ملی سراطاللذین علمت علیہم میں آپ کو سات رفقاء سفر ملے جو سفر میں گائٹ کر رہے غیر المغضوب علیہم والظالین میں تمہیں ان سے بچا لیا جو راستے کے ڈاکوں ہیں اگر یہی کرو گے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا اور کامیابی سے پہنچ پاو یہ حضرت درخواستی رامتاللہ اپنے دورہ تفسیر میں ان تمام معاملات کو سمجھانے کے طور پہ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے اور یقین ماں نے رب کریم ان کی قبر پہ کروڑ اور بور احمت نازل فرمائے اللہ تعالی نے ان کو من علوم سے اور ان باتوں سے اور ان معاملات سے نوازہ تھا یقین ماں نے جس کا اس دھرتی پر کوئی اگزمپل اور مثال نہیں ملتی بس یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب کریم کے خاص انعام ملا ہے حضرت مولنہ مفتی ضروری خان رحمہ اللہ ایک پیارا جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے فرماتے ہیں میں نے علماء دیوبند کے بارے میں بس اتنا ہی کہنا مناسب سمجھا کہ یہ لوگ اگرچہ بات میں پیدا ہوئے لیکن ان کو فیض پیغمبر کے صحابہ والا ملا ہے نسالت معابلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلہ کا ملا ہے اور واقعہ ہی یہ علماء دیوبند کو اللہ تعالی نے صحابہ اکرام کی اولاد بنایا حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ ان چاروں کی اولادیں دعلم دیوبند کی اساتذان مولانا محمد قاسم نانوتوی مولانا احمد نانوتوی مولانا قاری طیب قاسمی اور مولانا علیاس دہلوی بانی تبلیغی جماعت یہ چاروں حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد یہ چاروں نسل صدیقی ہیں اس سے آگے آئیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رہے مولانا ان سے پہلے شاہ علی اللہ محدث دہلوی رہے مولانا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رہے مولانا شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رہے مولانا شاہ عبدالغنی محدث دہلوی رہے مولانا اور پھر شاہ اسماعیل شہید رہے مولانا اور آخر میں حکیم علمت مولانا اشرف علی تھانوی رہے مولانا یہ نسباً فاروقی ہیں حضرت عمر کی اولاد اس سے آگے آئیں مولانا عزیز الرحمن عثمانی مولانا شبیر آمد عثمانی مفتی بحمد شفی عثمانی مولانا زفر آمد عثمانی یہ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ ان کا نصب ہے اور یہ نصب عثمانی اور حضرت عثمان کی اولاد اور چوتھے نمبر پہ حضرت علی المرتضی کی اولاد تو شیخ علالہ بیولاجم مولانا سید حسین آمد بدلی مولانا سید انور شاہ کاشمیری مولانا سید اسغر حسین دیوبندی رحمہ اللہ میرے دوستو اور مولانا سید مرتضی حسین چاند پوری رحمہ یہ حضرت علی المرتضی کی اولاد تو جو ان سے اللہ نے کام لیا وہ اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمایا تو رب کریم نے اپنے سے ملاقات کے لیے آپ کو اور ہمیں صورت الفاتحہ دی صورت الفاتحہ میں مزامین کا خلاصہ بھی دے دیا اور ہمیں سے اپنی ملاقات کی ترتیب بھی بتا دی کہ اس کے مطابق عقیدہ اور عمل تمہارا ہوگا تو تمہارا دنیا میں پیڑا پار ہے اور جس کا دنیا میں پیڑا پار ہے اسی کا آخرت میں استقبال ہے اب صورت الفاتحہ سے کچھ احکام اور مسائل کی بھی میں ایک دو باتیں آپ کو کر دوں صورت الفاتحہ بہت بڑی صورت ہے بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا درجہ ہے اسے نماز میں پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں جماعت ہو رہی ہو تو امام پڑھے گا مقتدی نہیں پڑھے گا اکیلے پڑھ رہے ہو تو ساری تلاوت بندہ خود کرے گا یہ صورت الفاتحہ میں متعلقہ مسئلہ ہے میں آپ کو سمجھا دوں امام پڑھے گا مقتدی کا پڑھنا ہو جائے گا کوئی دلیل کئی دلائل ہے کئی دلائل ہے نمبر ایک صورت نمبر سات صورت آراب آیت نمبر دو سو شار اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اے لوگو جب قرآن پڑھا جائے تو دو کام کرنا ایک زبان سے خاموش رہنا دوسرا غور سے سننا تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی کیا نازلو رحمت نازلو یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے حضرت امام احمد بن حمبر رحم اللہ نے فرمایا اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ یہ قرآن کریم میں خاموشی کے لیے یہ آیت اتری ہے نماز کے بارے میں اجمال علماء انہا نزلت فی السلاح یہ نماز کے بارے میں اتری ہے جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو یہاں دو باتیں کیوں کی ہیں جب یہ بات آگئی تھی کہ خاموش رہو تو بات تو پوری ہو گئی تھی غور سے سنو دو حکم کیوں دیئے حضرت ابو عبداللہ رحمہ اللہ صاحب مدارک تفسیر نصفی والے وہ ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں نمازیں دو قسم کی ہیں اس لیے احکام بھی دو قسم کی کہا ایک نماز ہے سری ایک نماز ہے جہری سری نماز کونسی ہے جس میں امام آہستہ تلاوت کرتا ہے زہر اثر دو نمازیں زہر اور اثر اور جہری تین نمازیں ہیں فجر مغرب اور عیشہ یا جمعہ اس میں ملالیں اس میں امام بلند آواز سے پڑھتا ہے تو کہا جب امام اوچا پڑھ رہا ہو تو پھر سنا جاتا ہے غور سے بولا پھر بھی نہیں جاتا اور جب امام آہستہ پڑھ رہا ہو بولا پھر بھی نہیں جاتا تب ہی فرمایا خاموش رہا ہو تو دونوں نمازیں چاہے سری ہوں چاہے جہری ہوں امام کے پیچھے سورة الفاتحہ مقتدین ابن پر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں رہنمائی فرمائی ہے صحیح مسلم کی سیدی جلدول صفحہ 178 حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے فرمایا انما جعل الامام الیتمم امام مسلم صحیح دیس لائے ہیں فرمایا امام اس لئے بنائے جاتا ہے تاکہ تم اس کی پیروی کرو فرمایا یا رسول اللہ پیروی کی تشریف فرما دیں فرمایا فائضہ کبرا فکبرو امام بھی تکبیر کہے گا تم بھی تکبیر کہو گے یہ کام تم دونوں نے کرنا ہے یا رسول اللہ جی ٹھیک ہو گیا فرمایا وائضہ قال جب وہ امام بھی تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو ٹھیک ہو گیا وائضہ قارا جب امام قرآن پڑھے سورة الفاتحہ اور اگلی سورة دونوں قرآن ہے فَأَنْسِتُو پھر مقتدینِ چُپ رہے گا وائضہ قال غیر المغضوبِ علیم وَلَ الظَّالِين جب اکیلہ امام قالا وائضہ کل تم نہیں ہے جمع کسی کا نہیں ہے اکیلہ ہے واحد کسی کا ہے پتہ چلا سورة الفاتحہ اکیلے امام نے پڑھنی ہے وائضہ قال غیر المغضوبِ علیم وَلَ الظَّالِين جب امام سورة الفاتحہ پوری کر لے فَقُولُوا آمین پھر آپ نے آمین کہنا ٹھیک ہے تو پتہ چلا امام اور مقتدی دونوں نے تکبیرات تو کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سامی اللہ علیہ و الحمدہ کا جواب رب بنالا کل ہم یہ تو کہنا ہے لیکن قرآن کریم مقتدی نے نہیں پڑھنا ہاں مقتدی نے آمین کہنا ہے وہ بھی آہستہ میں آگے چاہ کر دلائل دیتا ہوں کہ آمین یہ اس کے بات میں باز کرتا ہوں میں سورة الفاتحہ کو مکمل کر لوں تو آپ نے آمین کہنا ہے چلو میں یہاں مکمل کر لوں پتہ نہیں بعد میں ایک کلپ کسی اور طریقے پر اپلوڈ ہو تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں دوسرے کلپ نوکتے لبیے ودے توجہ آمین آپ نے کہنا ہے اور آہستہ کہنا ہے کوئی پوچھے دلیل میں دلیل ذکر کر رہا ہوں حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امر الامام فآمینو جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کرے فمن وافق تآمین او تآمین الملائکہ غفر اللہو ما تقدم من زمبی فرمایا فرشتے بھی آمین کہتے ہیں جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے گناہ ہے حدیث میں فرشتے کیسی آمین کہتے ہیں تاکہ ہماری آمین اس کے برابر ہو جائے آپ نے اور کبھی ہم نے فرشتوں کی آمین کان سے سنی ہے تو اس سے پتا چلا حضور پاک ہمیں آہستہ کی ترغیب دے رہے ہیں حضور نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی فرشتہ بھی آہستہ کہتے ہیں ہم بھی آہستہ کہیں گے گناہ ماف ہو جائیں یہ ہے فمم وافقہ تامین ہو تامین الملائک لوگ یہ سمجھے نہیں بس امام ولوظہ علیم میں فوراً آمین کہہ دوں تک اسی دوران فرشتے کی الف سے الف ملے اور حمزہ سے حمزہ ملے اور نون سے نون ملے یوں نہیں ہے کیفیت مراد ہے کہ جیسے اس نے کہا اس کی کیفیت آہستہ تھی ویسے تم نے بھی کہنا ہے تمہاری کیفیت آہستہ ورنہ فرشتوں سے آمین ہماری ملے گی کیسے تو آمین بھی آج تھا سورة الفاتحہ امام ہی پڑھے گا دوسری دلی تیسری دلی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شرمانی اللہ سار میں امام تحاوی رحمہ اللہ نقل فرمایا من کان لہو امام فقراءت الامام لہو قراء اگر تم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو امام پڑھے گا تمہارا پڑھنا ہو جائے گا حضرت امام اعظم ابو حنیف رحمہ اللہ صحابہ اکرام کے شاگرد جب انہوں نے یہی مسئلہ بتایا سمجھایا کچھ لوگوں کو اس پر سوال اٹھا وہ امام صاحب کے پاس بحث کرنے آگئے پندرہ آدمی تھے اور پندرہ کے پندرہ آکر بول رہے ہیں یہ کیسا مسئلہ ہے یہ کیسا جواب ہے امام پڑھے گا ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ قیامت میں انہیں بھی عجر ملیں ہمیں بھی عجر ملیں اس طرح کی دلیلیں شروع امام صاحب نے کہا اللہ کے بندے بحث تو ہو جائے گی منادرہ ہو جائے گا لیکن ایک بات بتاؤ اکل باندھ ہو یا نہیں ہو انہوں نے کہا جی اکل تو ہے تو کہا پھر اکل سے سوچو تم پندرہ زبانیں رکھتے ہو میں ایک بیٹھا ہوں ایک کے ساتھ ایک کی بات کرو میں پندرہ بندوں سے بات کروں گا تو وہ تھوڑے شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے جی کہا حال تب بابی جی تو ٹھیک ہے تو ایک دوسرے کو کہا کہ ایک بندے کو بڑھ انہیں کہا جی وڈے مولوی کو اگو کرو تو جو ان کا بڑا مولوی سبت تھا اس کو کہا تو دلیل دے تو وہ آگے ہو گئے ہاں جی مجھ سے بات کریں امام صاحب نے کہا جو چودہ آدمی پیچھے ٹھہ رہے ہیں یہ کیا کریں گے انہیں کہ چھوپ رہیں گے کہ کیوں چھوپ رہیں گے ان کی دلیلیں انہیں کہا جی میں دلیل دوں گا یہ ان کی دلیلیں ہو جائیں گی امام صاحب نے کہا ایک بار پھر کہنا انہیں کہا جی میں دلیل دوں گا میرے ساتھیوں کی دلیلیں ہو جائیں گی کہ یہی تو میں کہتا ہوں کہ امام صورت فاتح پڑے گا مقتدیوں کی ہو جائے گی ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا تھا کہ اگلوں کو جان کے لالے پڑ گئے یہ ہے امام آزم ابو حنیفہ انہیں کہا جی انہیں کل توبہ ہیں نہیں تھی مسئلہ لوٹا لچتے بن سکتے تو انہیں کہا یہی میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے بندے دلیل نہیں دے رہے تم دو گے ان کی طرف سے ہو جائے گی کیوں تم بڑے ہو ایسے امام بھی بڑا ہے صورت فاتح پڑے گا مقتدیوں کی طرف سے ہو جائے گا تو قرآن صرف امام نے پڑنا ہے تو یہ حدیثیں پا گئے تیسری کے بعد چوتھی دلی ہے ایک حدیث اور بھی ہے جس پر لوگ ہمارے اوپر سوال کر دیں وہ حدیث کیا ہے اس حدیث کو سمجھیں صحیح حدیث ہے فرمایا اللہ صلات علیہ وآلہ یقرہ بفاتحة القتاب صورت فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی لوگ سمجھتے اس کا مطلب ہے مقتدی بھی شامل ہے حالانکہ یہ مقتدی کے لیے نہیں ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں جلدول جامع ترمزی اب واب السلاق پہ فرماتے ہیں انما ازاکان وحدہ حضور نے یہ اکیلے نمازی کو کم کیا ہے کہ صورت فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی صحابی بتاتے ہیں مانا لیکن میں جملہ سمجھانے لگاؤں میں کہتا ہوں اگر یہی مطلب ہے کہ جو صورت فاتحہ نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی یہ مقتدی کے لیے بھی ہے تو ایک اور بھی روایت ہے وہ روایت ہے لا خطبت لا جمعہ تا اللہ بخطبت کہ خطبہ نہیں پڑھو گے جمعہ نہیں ہوگا یہ بھی حدیث ہے خطبہ نہیں پڑھو گے جمعہ اتفاق آج جمعہ کا دن تھا آپ سب نے خطبہ پڑھا ہے تو پھر آپ کا جمعہ کیسے ہوا امام خطبہ پڑھے گا مقتدیوں کی طرف سے جمعہ ہو جائے گا تو بابا امام سورت فاتحہ پڑھے گا مقتدیوں کی طرف سے نماز ہو جائے گا یہ بھی تو دونوں حدیث کوئی کٹھا ملا کر عل کر لیں اس پر کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا مسئلہ واضح کا واضح ہو جاتا ہے تو یہ سورت الفاتحہ ہے تو اس سورت الفاتحہ کو اس طرح سمجھے تاکہ اس کے مسائل بھی آجائیں آمین پر میں ایک دو بات کر کے بعد ختم کر رہا ہوں آمین پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آمین 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 کہنی جائیے تو یہ دلیل دیں کہتے ہیں جامع ترمزی میں حدیث ہے اللہ کے رسول نے آمین فرمائی ہے ہم کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے حدیث ہے بلکل ٹھیک ہے ہم نے پڑھی ہے صحیح حدیث ہے لیکن آگے ایک اور بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک نے آہستہ آمین بھی کہیے کہتے ہیں ہاں یہ بھی حدیث ہے تو میں نے کہا جب وہاں آہستہ بھی لکھی ہوئی ہے تو تو اونچی بھی لکھی ہوئی کہہ رہا تو پوری بات کیوں نہیں بتاتا تو پوری بتا دیں چلو آپ کہیں گے پھر اس اونچی کا کیا مطلب اس کی وجہ بتائیں بھائیو اس کی وجہ یہ ہے صحابہ کرم فرماتے ہیں دلال النبوہ میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے اس جگہ آمین اونچی کہی تاکہ پچھلوں کو پتا چلے ولوظالین کے بعد جب صورت شروع کرتا ہوں اس دوران خاموش نہیں رہتا میں آمین کہتا ہوں تاکہ ان کو پتا چلے ورنہ عادت حضور کی آہستہ آمین فرمانے کی تھی عادت آہستہ کی تھی ایک اور حدیث ہے صحیح بخار شریف میں امن ابن زبیر ومن معہو فعن للمسجد لجتن کہ حضرت عبداللہ اپنے زبیر نے آمین کہی ساتھ لوگوں نے بھی آمین کہی مسجد گونج اٹھی وہ کہتے ہیں دیکھو صحیح حدیث ہے ہم کہتے ہیں جب مسجد گونج اٹھی تھی آمین کہی تھی آپ آمین کیوں نہیں کہتے ہم کہتے ہیں بھائیو عقل سے بھی تو کام لو اس حدیث میں کہا لکھا ہوا ہے نماز میں آمین کہی یہ تو دعا والی آمین تھی جیسے میں دعا کرتا ہوں اللہ تم سب کو مدینے لے جائے آمین تو وہ تو اس طرح کی آمین تھی اس میں تو نماز کا لفظ ہی نہیں ہے میں نے ایک دوست کو کہا مہنکہ ایک گھڑی گی دی وقت ہے میں مدینے پاک کھولا اے تہکو انعام ہے اس کتاب سے مجھے لفظ دکھا دے وہ نماز والی آمین تھی پس سادے آدمی وہ تو آمین ہے سب نے بھی آمین کہی ہے وہ آمین دعا والی بھی تو ہے نا صرف حقہ والا ذال لین علیہ آمین ہے بھائی کوئی آمین کو نہیں دنیا دے تو وہ دعا والی ہے نماز والی جو ہے وہ آہستہ ہے ٹھیک ہو گیا اللہ تعالیٰ آپ کو رمے خوش و خرم رکھے صراط مستقیم پہ رکھے دین اسلام پہ رکھے قرآن کریم آدیس نبیہ کی اللہ تعالیٰ میں پہروی کی توفیق عطا فرمائے آپ اس میں محبت ممددت عقیدت تعلق عطا فرمائے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اس کے آباد کرنے والوں کو رہتی دنیا تک سلامت با کرامت رکھے جن دوستوں نے اس میں حصہ ملایا دام در میں قدر سخنے اللہ ان سب کو قبول فرمائے جزاکم اللہ تعالیٰ اقول قولی حازا و استغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين سبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا